تیجسوی اور کرن کی بریک اپ کے خبروں کے بیچ اب ایک ایسی چیز فینس کے سامنے آئی ہے جسے دیکھنے کے بعد جو کرن اور تیجسوی کے فینس ہیں انہیں راحت کی سانس ملنے والی ہے جیانا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کرن اور تیجسوی کا بریک اپ ہو چکا ہے لیکن راجیو اداتیا کے اس پوسٹ کے ذریعے جو ہے وہ فینس کو ایک سوچنا مل گئی ہے اور اسی کے ساتھ فینس جو ہیں وہ اب راحت کی سانس لیتے نظر آ رہی ہوں گے ظاہر طور پر تیجسوی اور فینس کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی تک یہ ہی لگ رہا تھا کہ جیسے دونوں کے بیچ کچھ پرابلم ہوئی ہے دونوں کا بریک اپ ہو گیا ہے بلکرن کندرہ اور تیجسوی پرکاش جو ہے وہ آپ کو پتہ یہ ٹی وی انڈاستری کے سب سے زیادہ پارفل کپلز میں سے ایک ہیں جو اپنی خوبصورت کیمسٹری سے لاکھوں لوگوں کو انسپیر کرتے ہیں اور مانا جانا تھا کہ یہ جو رشتہ ہے وہ آگے بھی جانے والا ہے لیکن اسے بیچ جو ہے سوشل میڈیا پر کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جسے پینس یہ مان رہے تھے کہ لگتا ہے دونوں کے بیچ کچھ ٹھیک نہیں ہے اور دونوں کا بریک اپ ہو گیا ہے اور کرن نے جو ہے اس طریقے کی باتیں جو نے وہ ٹوٹر پر لکھی تھی ٹوٹر پر ایک شاعری شیئر کی تھی اور جس کے بعد ان کی اور تیجسوی پرکاش کے بریک اپ کی خبریں جو ہے وہ لگاتار وائرل ہونے لگی اور سبھی کو لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے دونوں اتنے پیارے ساتھ میں لگتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ٹائم سپینڈ کرتے نظر آتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ ہوا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے لیے اپنی فیلمز جو ہے وہ جگ ظاہر کیا کرتے تھے لیکن کرن کے ایک ٹویٹ نے جو ہے وہ سبھی فینس کو خاص طور پر تیجرن کے فینس کو علاقہ رکھ دیا لیکن اب راجیو ادادیا نے کپل کے ساتھ یہ فوٹو شیئر کی ہے اور جیسے ہی یہ فوٹو شیئر کی ہے فینس نے ایک رہت کی سانس لی ہے اور ساتھی ساتھ کافی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ تیجسوی اور کرن کے چہرے پر بھی ایک سمائل دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ دونوں کے بیچ کوئی دکت نہیں ہے اس تصویر پر فینس جو ہے وہ جم کر کومنٹ کرتے نظر آ رہے ہیں ایک یوزر نے لکھا تیجو اور کے کے ہمیشہ خوش رہے وہیں اور بھی فینس کی کومنٹس جو ہیں وہ لگاتار آ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ راجیو کو بھی فینس بہت زیادہ شکریہ آدھا کرتے نظر آ رہے ہیں اور کہتے نظر آ رہے ہیں یہ اچھا کام کیا کیونکہ یہ بڑی بات ہے اگر راجیو نے جو ہے وہ کلیر کر دیا کیونکہ راجیو جو ہے وہ اسی طریقے کی چیزیں کرتے ہیں وہ بہت ہی اچھی طریقے سے بانڈ کرتے ہیں شیئر ہر سیلپس کے ساتھ ان کی بہت ہی اچھی دوستی ہے ایسے میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ فوٹو شیئر کی اور اسی کے ساتھ ساتھ فینس جو ہے جم کر ریاکشن دے رہے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کرن نے ایسی کیا چیز لکھی تھی جس کی وجہ سے سبیر کو لگ رہا تھا کہ دونوں کے بیچ کچھ ٹھیک نہیں ہے اور کیا دونوں کے بیچ کوئی پروبلم ہو گئی ہے کیونکہ کرن نے اپنی ٹوٹر ہینڈل پر یہ جو شائری لکھی تھی اسی کے ذریعے یہ فوہیں جو ہے وہ سامنے آئی تھی ٹوٹر پر کرن کندرہ نے لکھا تھا نہ تیرے شان کم ہوتی نہ رتبہ گھٹا ہوتا جو گھمنڈ میں کہا بس وہی ہس کر کہا ہوتا کرن کندرہ کے اس پوسٹ کو لے کر لوگوں نے اپنا دماغ جو ہے وہ لگانا شروع کر دیا اور کئی لوگ تو یہی سوچنے لگے کہ لگتا ہے کچھ تو گڑ بڑے بھئی یہ مزاگ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ برا نمانو ہولی ہے اب ہولی پر یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں اب اگر دونوں کے بیچ بریک اپ بھی ہوا ہوتا تو کیا ایسے جگ زاہر تو ہوتا نہیں تو ایسے میں یہ جو شائری ہے اسی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو دیکھ لیجے یہاں پر جو ہے وہ اب ان افوہوں پر ورام لگ چکا ہے پوری طرح سے فلحال کرن اور دیجسوی ساتھ ہیں اور دونوں ہی مست ہیں سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو آ فیس بک پر دیکھیں تمہاری فیس بک پیچ کو فالو کریں